بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے کیرمل ٹی بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ اتنی مزیدار اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی نا آپ اس کو ڈیلی بنانا پسند کریں گے جب بھی آپ چاہے بنائیں گے تو آپ چاہیں گے کہ ہم اس طریقے سے بنائیں اور اپنے گھر والوں کو پلائیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردستی یہ بن کے تیار ہوئی تھی اس کے لئے میں نے ایک پین لی ہے اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے آپ جتنے کب بنائیں گے نا اتنے ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو جو ہے میٹھا جتنا آپ رکھنا چاہیں گے اتنی ہی چینی لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے اگر آپ اس کو پانی کے بغیر اس کا کیرمل بنانا چاہیں گے نا تو اس سے جو ہے آپ کی چائے کڑوی بھی ہو سکتی ہے اور وہ جلنا سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم پکا لیں گے اور یہ آہستہ آہستہ بلکل لو فلیم پہ ہلکی آنچ پہ اس کو بنائیں گے نا تو یہ اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اس کو بناتے ہوئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ لگتا ہے اور ساتھ ہی کھڑے ہو کے آپ نے اس کو بنانا ہے کلر اس کا لائٹ سا ییلو تو اسی طرح سے بلکل ہونا چاہیے اسے زیادہ ڈار کریں گے نا تو چائے آپ کی کڑوی ہو جائے گی یہ اگر اس طرح سے تھوڑا سا سخت ہو جائے نا آپ پریشان نہیں ہونا جو ہی اس کو سٹیم بغیرہ ملتی جائے گی نا تو یہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے جو ہے پانی بن جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک چمچ چائے کی پتی ڈالی ہے جو بھی چائے کی پتی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں بلکل وہی ایڈ کر دینی ہے جتنے کپ آپ بنا رہے ہیں اسی کے مطابق آپ کپ ڈالیں گے اگر آپ دو کپ بنا رہے ہیں چاہے تو ایک بڑا چمچ ٹیبل سپون بھر کے پتی کا ڈالیں گے اور دو کپ اس میں دودھ ڈالیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہم دودھ ڈالیں گے نا تو تھوڑا سا جو پانی تھا اتنا پک جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے بوائل دینا ہے فل فلیم پہ تو یہ دیکھیں آپ اس کو ایک منٹ تک بھی پکا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ ویسے بھی بہت زبردست ہوگا آپ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بوائل دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے جب آپ اس کو دیکھ لیں کہ تین سے چار بوائل اس کو آ چکے ہیں اور اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تب آپ اس کو پکانا فلیم کو تھوڑا سا لو کر دیں گے جب تک کہ ہم اس کا جو ہے جگ وغیرہ لے کے آتے ہیں اور اس کے لئے چھنے تیار کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کی لکھ کتنی زبردست ہے اور اس کی جو ہے پتی کا جو ہم نے قوانٹیٹی ڈالی ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے آپ بھی اس طرح سے دیکھ بھال کے ڈالیے گا اور اتنے کاپا بنائیں گے اس کے مطابق چھنے لی ہے اور اس طرح کا ایک مگ لی ہے اس میں ہم سب سے پہلے چائے کو چھان لیں گے کلر ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور ایک کپ لی ہے اس میں ہم نے اس کو دیکھیں جی کپ میں ڈال کے آپ دیکھیں اس کی لکھ کتنی ماشاءاللہ زبردست ہے اتنی اس کا فلیور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا آپ بھی بنایا ہے اپنوں کو پلائیں اور یقین ہے کہ آپ کو ضرور تعریف ملے گی اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ